سولن میں چوروں کے ہون سے دن پرتی دن بلند ہوتے جا رہے ہیں چور زیادہ تار ان گھروں کا نشانہ بنا رہے ہیں جو کافی دنوں سے بند پڑے ہیں اور جہاں لوگ کافی کم آتے جاتے ہیں ایسا ہی واقعہ سولن سے آٹھ کلومیٹر دور جٹولی مندر کے پاس بنے فلیٹس کو چور لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں یہ فلیٹس کیونکہ سمسام چھیتر میں ہے اس لیے شرارتی تطووں کا یہاں چوری کرنا بہت آسان ہے یہی وجہ ہے کہ ان فلیٹس پر ابھی تک لاکھوں روپے کے سمان چوری ہو چکے ہیں پہلے انہوں نے سمان چوری کیا ابوے دروازے کھڑکیاں بھی چوری کرنے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فلیٹس کے مالکہ وینے بھگنال کافی پریشان نجر آ رہے ہیں ان کے دوارہ کئی بار شکایتیں جلہ پرشاشن کو کی گئی لیکن ابھی تک کوئی بھی ٹھوس کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی فلیٹس کے مالک وینے بھگنال نے بتایا کہ کرونا لوگ ڈاؤن میں چوروں نے پہلی بار ان کے فلیٹس کو نشانہ بنایا جس میں وہ لیڈی فینسی لائٹ فرنیچر چوری کر کے لے گئے جس کی شکایت انہوں نے پولیس میں کی تھی اس کے بعد انہیں اب پھر سے ثانی لوگوں سے جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ ان کے فلیٹ میں پھر سے چوری ہوئی ہے انہوں نے یہاں آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ چوروں نے ان کے فلیٹ کا کوئی بھی سما نہیں چھوڑا ہے یہاں تک کہ وہ تاریں سیلنگ کھڑکیاں دروازے تک اتار کر لے گئے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سے ادھک بار یہاں آئے ہیں اور دھیرے دھیرے سارا سمان یہاں سے لے گئے انہوں نے بتایا کہ قریب پچیس لاکھ کے سمان پر چور ابھی تک ہاتھ ساف کر چکے ہیں اس لیے جلا پرشاشن اور پولیس سے نیویدن کرتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ سانگیان لے اور چوری کی گھٹناوں پر انکوش لگایا جائے یہ لاکڈاؤن کے بیچ میں جب لاکڈاؤن تھا اس کے بیچ میں ایک بار پہلے چوری ہوئی تھی اس میں تو LCD ویرا لے گئے تھے اس میں سے صوفا سیٹ لے گئے تھے اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے تالے توڑ کے لے گئے تھے پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو تالے ویرا لگوائے اور سارا بند کر دیا تو بیچ میں ہم آئے نہیں تو کسی کارنوش پروپٹی میں ابھی فنس تھے نہیں تنے کی دوبارہ کام شروع کرنا تھا تو ابھی جب لاکڈاؤن میں بیچ میں آیا تو دیکھا میں نے اندر سارا تحس میس کر دیا چوروں نے ساری لائٹیں سوچیز آپ کو کیا بتائیں اندر کتنا نقصان کر رہا ہے لکھو روپے کا کم سے کم بیس پچیس لاکھ روپے کا نقصان کر دیا ہے تو اب دیکھا آج جب میرے کو پتا لگا کہ میرے کو کسی نے بتایا لوکل بندے نے آسا کیا آپ کے وہاں چوری ہو چکی ہے تو دوبارہ سے آیا تو بہت بہت دکھ ہوا میری ہاتھ جوڑ کے پرشاشن سے گجارش ہے کہ ایسے سی بہت پروپرٹی آیا شہر میں آج تو یہ چھوٹی موٹی ہے چلو نقصان کر دیا کل کو کسی کا مڈر کر سکتے ہیں اور دے بھومی ہمچل پردیش ہے یہ یہاں پیسہ نہیں ہونا چاہی ہے ہاتھ جوڑ کے اس پی صاحب سے میری گجارش ہے کہ ایک بار جرور یہاں بھی جو بھی کوئی چور یہاں پکڑے جاتے ہیں ان سے جرور پوچھتا چکی جائے گی کسی نے ایسا گرا لاکھ روپے کا مقصان کیا میں تو سہین کر لوں گا کوئی چھوٹا موٹا کسی کے گھر میں چوری ہوگی تو سہین نہیں کر پائے گا اور ایک بار پرشاشن جرور یہاں آئے اور دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں کہ اتنی بڑی پروپرٹی سے اتنا کچھ سمان دیرے دیرے ایک بار چوری نہیں کی گئی یہاں یہاں کم سے کم دس بار آگ آکے چوری کری ہے جب پرشاشن کو میں نے اگاہ بھی کیا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی دھیان نہیں دیا اور ایک بار چوری نہیں گئی کبھی وہ سمان لے کے گئے ہیں شروع میں اس کے بعد وہ تاریں توڑ کے اندر سلنگیں توڑ کے لائٹیں لے کے گئے ہیں اس کے بعد وہ دروازے کھڑکیاں کھول کے لے کے گئے ہیں اس کے بعد جتنا فرنیچر تھا پچاس بندوں کی سیڈنگ تھی اندر سب سے بڑی بات اب تو یہاں ایسے حالات ہیں کہ شام کو یہاں جواری شراب بھی چرسی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کئی کئی بار میں نے آکے دیکھا ہے یہاں کو ملے ہیں لوگ اس میں کئی اپنے لوگ ہوتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان سے بولتے جی کچھ بھی نہیں ہے شراب کی بوٹلیں ہیں یہاں پڑی بھی ہیں ہم نے گیٹ لگایا تھے گیٹ جب ہم نے دروازے لگا کے ایک ڈبل ڈبل دروازے لگا کے بھی توڑ دیئے تو ہم کیا کریں